بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبق الخیرات صدق اللہ اللہ علیہ وسلم و صدق رسول النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا الَّذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائیماً اباداً اَلَا حَبِيبِكَا خَيْرِ خَلْقِكُ لِّهِمِ خُدَا يَا بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ کہ بَرْقَوْ لِئِ اِمَا كُنِي خَاتْمَةِ اَگَرْ دَا وَتَمْرَدْ كُنِي وَرْقَبُولِ مَنُو دَسْتُو دَامَانِ اَعْلِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و اتمہ برعانوہ و آزمہ شانوہ و جلہ ذکروہ و عزہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارکہ وسلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سیات مستقیم تاج باغ لاہور میں آج کی یہ تقریب سالانہ امتحانات کے ریزرڈ کا اعلان اور تقسیم انعامات کے پروگرام پر مشتمل ہے انسان کی ساری زندگی امتحانات سے بری ہوئی ہے اور پھر آخرت کا امتحان سب سے بڑا امتحان ہے دنیا کے امتحانات بالخصوص دینی امور کے لحاظ سے یہ آخرت کے امتحان کی ایک تیاری ہے امتحان سے بندے کو اپنی صلاحیتوں کا پتا چلتا ہے جس کے نتیجے میں اسے موقع ملتا ہے کہ جو اس میں کمی ہے اسے دور کرے اور جو اس نے کامیابی حاصل کی اس پر رب زلجلال کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لہی چکر تم لازیدنکم اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور بھی نعمت عطا کروں گا سالانہ امتحانات کے ریزلٹ کو دیکھ کر آپ نے اسی لاحے عمل پر عمل پیرا ہونا ہے اور اس سے اگلے امتحان کے لیے جو تعلیمی اگلا امتحان ہے اور پھر اخروی امتحان کے لیے خصوصی طور پر تیاری کرنی ہے آپ سارے حضرات جو اس وقت اپنا تعلیمی پیریٹ مکمل کر رہے ہیں حصول علم کے لیے کوشہ ہیں حالات حاضرہ کو سامنے رکھے آپ کو اپنا تعلیمی سفر کامیاب بنانا چاہیے جب ہم طالب علم تھے اس وقت میدانِ عمل میں کچھ اور ہستیاں تھی جنہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا آج حضرات جو آپ طلب علم میں ہیں آج کے جو بوجھ جن سے بعض سے آپ باخبر ہیں بعض سے بے خبر ہیں لیکن کل مستقبل میں انشاءاللہ یہ ملت کا بوجھ آپ کے کندوں پر ہوگا تو تجھے آج پورا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ بوجھ کتنا وزنی ہے اور کس کس قسم کا ہے اور اس کے لیے کتنے خطرات ہیں اور یہ گچھڑی اٹھا کے منزل تک پہنچنے میں کتنی ذمہ داری اور کس قدر قابلیت کی ضرورت ہے زمانہِ طالب علمی میں آپ کو یہ موقع میسر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت حاصل کر لیں اور اسے منزل تک پہنچانے کی شرائط اور لاحہ عمل سامنے رکھیں کل جس وقت آپ کے کندوں پر بوجھ آ چکا ہوگا تو پھر کوئی کورس کرنا یا ٹریننگ لینا یا اسلاحیت حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہو چکا ہوگا تو آج کا وقت زائع نہ ہونے دے اور پورے بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر تیار ہو کر ہر ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تمام چیلنجز کا جواب دینے کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے یہ موسم ہے کہ جس میں تم اچھی طرح پھل پھول سکتے ہو نشون و نماپہ سکتے ہو اور جب بوجھ گندوں پہ آ گیا تو پھر پھلنے پھولنے کا وقت گزر چکا ہوگا بلکہ اپنی صلاحیتوں سے ذمہ داریوں کو نبانے کا پریڑ شروع چکا ہوگا آج آپ کے لیے بڑی آسانی ہے بڑا کھلا وقت ہے کھلا موقع ہے اور اس میں کامیابی اس چیز کی ہے کہ اس وقت آپ کو یہ ادراک ہو کے عالم دین ہونے میں کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور کیسے کیسے امتحانات اس میں آ سکتے ہیں اور ان امتحانات میں کیسے کامیابی احسن کی رہا سکتی ہے حق ایک ہے اور باطل کی قسم بیشمار ہے اور ہر باطل حق سے ٹکراتا ہے اور اکیلے حق نے ہر باطل کا جواب دینا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ترین تعلق ہے اور غیر مشروط ہے انہیں حق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے ہر ایک تم میں سے یہ سمجھے گویا کہ وہ میدان میں کھڑا اکیلہ سپاہی ہے جس نے آزاروں کا مقابلہ کرنا ہے اور اب اسے یہ موقع مجسر ہے کہ وہ آزاروں کے مقابلہ کی صلاحیت حاصل کر سکتا توانا ہو سکتا ہے علم و استدلال کے لحاظ سے اور تمام دینی شباجات میں مہارت حاصل کرنے کے لحاظ تلب علم میں جذبہ جہاد شامل آن ہونا چاہیے تلب علم میں باطل پر حق کو غالب کرنے کا ورولہ ذہن میں ہونا چاہیے تلب علم کے دوران باطل کو برہان و تلیل سے بچھارنے کا شوق تلب علم کے ہمراہ ہونا چاہیے تلب علم میں اس شخص جیسی فکر ہونی چاہیے جو کسی پیاسی زمین سے آیا ہے اور پانی کے چشمے سے گھڑا بھر کے واپس جانا چاہتا ہے بلکہ بچھلی تمام فصلوں کو جا کے سہراب کرنا چاہتا ہے اور موسم سخت ہے دھوپ زیادہ ہے کاht پڑا ہوا ہے اور ایک کترے کے لیے پیچھے لوگ بھی لگ رہے ہیں اس لیے آپ حضرات کو بہت زیادہ جد و جود سے محنت سے اپنی صلاحیت استوار کرنی چاہی یہ جو امتحانات لیے جاتے ہیں یہ محاذ ستیسی کاروائی اس میں پاس ہو جانا کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ تو آسان آسان پیپر ہوتے ہیں بہرحال اس میں پاس ہونا بھی مبارک ہے مبارک عمل ہے مگر حقیقت میں بہت زیادہ علمی پختگی ہونی چاہیے کہ کل کوئی جس طرف سے بھی عملہ کرے آپ کے پاس وہ سارے ہتھیار ہوں کہ جن کے ذریعے آپ میدان میں ڈٹ جائیں اور اپنے علم سے حلم سے صلاحیتوں سے ملت کی مطا گرامائی پر آپ پہرہ دیں اعتقادی جنگ اس وقت زہر شور سے جاری ہے تمام شباجات کا مدار اس پہلی کامیابی پر ہے مطلقا پڑھنا پڑھانا تو بد عقیدہ لوگوں میں بھی موجود ہے بد مذہب لوگ بھی وفاق بنائے ہوئے ہیں امتحانات دے رہے پاس ہو رہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کس کام کے آل سنت کے لیے سارے محاذوں پر ماہرین کی ضرورت ہے لیکن وہ سارے ماہرین کارامن تب ہیں جب مسلک کے پابند ہیں مسلک میں پختہ ہیں مسلک میں صحیح ہیں اور مسلک ان یہ تقادی پختگی کے وہ حامل ہیں پھر وہ آل سنت کا عظیم سرمائے ہیں ورنہ مطلقا پڑھنے پڑھانے والے لوگ تو ہر فرقے میں موجود ہیں اور یہ بھی ہے کہ دوسرے فرقوں کے لوگ اپنے مسلک سے بیگانہ نہیں اپنے عقیدے سے بیگانہ نہیں ہر کوئی اپنے دوسرے جھوٹ پر ہیں لیکن اپنے جھوٹ کے ساتھ پکے ہیں اور آل سنت مزید ضرورت ہے کہ اپنے سچ کے ساتھ پکے ہوں اور پھر چھوٹا عالم بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا اگر مسلک سے پل پل تعلق ہو تو بڑے سے بڑا عالم بھی مسلک کے لئے کوئی حیثیت فائدہ دینے کے لئے سے نہیں رکھتا تو تعلیمی سفر میں اس چیز کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے اور تعلیمی مرحلے میں ہی اپنے مسلک کی خوشبو اور اس پر پہلے کا کردار ادا کرنا ہے اور یہ ایک تحریک ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام حق ہے اور اندرونی معاج پر اس حق کا نام سنت ہے اور اس کو ہر باطل پر غالب کرنا یہ نبوی مشن ہے اور ہم اس کے کارکن ہیں اور اس پر کل قیامت کے دن کامیابی کا مدار ہے